حجر اسود کا تاریخی اور عجیب وعد قیام سات زلہ حجاب تین سو ستارہ حجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کراماتی نے موقع معظمہ پر قبضہ کر لیا خوف احراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال تین سو ستارہ حجری کو حج بیعت اللہ شریف نہ ہو سکا اور کوئی شخص بھی عرفات اور مینہ نہیں جا سکا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِم یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیعت اللہ کا تواف رک گیا اسی ابو طاہر قراماتی نے حجر اسود کو خانق آبا سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا پھر بنو عباس پہ خلیفہ نے ابو طاہر قراماتی کے ساتھ بات چیت کی اور تیس ہزار دینار کے بدلے حجر اسود کو واپس دینی کا فیصلہ کیا گیا یہ واپسی تین سو انتالیس ہجری کو ہوئی گویا کے بائیس سال تک خانق آبا حجر اسود سے خالی رہا جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خریفہ وقت میں ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وسولی کے لیے ایک وفت کے ساتھ بحرین بھیجوایا یہ واقعہ لامہ سیوتی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا تو ان کے لیے ایک پتھر خشبودار خوبصورت غلاب میں سے نکالا گیا یہ حجر اسود ہے اسے لے جائیں محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ حجر اسود میں دو نشانیاں ہیں اگر یہ پتھر اس میار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے پہلی نشانی یہ کہ پانی میں نہیں دوپتا دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ دوب گیا اور جب آگ میں ڈالا گیا تو بہت زیادہ گرم ہو کر پھٹ گیا فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے پھر دوسرا پتھر نکالا گیا اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا وہ بھی پانی میں دوب گیا اور آگ کی گرمی برداشت نہ کر سکا فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لینے آئے ہیں پھر ابو تحق کراماتی نے اصلی حجر اسود پیش کیا جب حجر اسود کو آگ میں ڈالا گیا تو بلکل تھنڈا رہا اور جب پانی میں ڈویا گیا تو بلکل ہلکا پھلکا ہوگا پھول کی طرح پانی کے اوپر ٹیارنے لگا محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی وہ جنت والا پتھر ہے اس وقت ابو تحق کراماتی نے توجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی حجر اسود پانی میں دوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا یہ باتیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیں بتا گئے تھے ابو تحق کراماتی نے کہا یہ دین تو بہت مضبوط اور بہت اچھا ہے جب حضرت اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا اس اونٹنی میں زبردست قوت آگئی اس لیے کہ حضرت اسود اپنے مرکز انی بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے قاہر اور اسے بہرین لے کر جا رہا تھا حتیٰ کہ بہرین پہنچتے پہنچتے چالیس اونٹ مر گئے اور یہ حضرت اسود کا ایک بہت بیڑا موجزہ تھا جو اللہ نے تمام لوگوں کو دکھایا جو اللہ نے تمام لوگوں کو دکھایا